ہلو فرینڈز سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل آرس ٹیٹوریل میں آج ہم بات کریں گے کرنٹ افیرز کے بارے میں اور جس میں آپ کرنٹ افیرز کی کچھ ایمپورٹنٹ کوششن دیکھیں گے اور اس میں جو فیکٹس ہوں گے اس کے بارے میں آپ سے ڈسکرس کروں گا تو آپ لوگ ویڈیو کو بہت اچھے سے دیکھئے دھیان سے دیکھئے اور اور اچھا رہے گے تو آپ کو لائب سسکرائب اور شیئر ضرور کریے تو چلتے ہیں کوششنز کی اور آج کا ہمارا پہلا فرشن ہے بیشو مرگی دیوز کب منایا گیا ہے مرگی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کسی کسی بکتی کو بیماری ہوتی ہے تو یہ نیرو پرابلم ہوتی ہے اور بکتی کو ترنت چک کر آکے بہوس ہو جاتا ہے اور مو سے سپے سپے جھاگ بھی نکلتا ہے تو بہت ہی بڑی اور جلدی نہ صحیح ہونے والی بیماری ہے تو یہ بیشو مرگی دیوز پھرتے ایک برس سترہ نومبر کو بیشو مرگی دیوز منایا جاتا ہے اور اس میں مرگی روگ سے پیلت لوگوں کے بارے میں اویرنس فیرانے کے لیے کار کیا جاتا ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوششنز کی اور ہمارا کوششن نومبر دوسرا ابھی حالی میں اگنی ٹو مثال کا سفل پرچھے پڑ کہاں سے کیا گیا ہاں دیکھئے کہ اس میں جو برڈ لکھا گیا اگنی ٹو مثال کا سفل اس میں ایک برڈ اور مس ہو گیا ہے تو اگنی ٹو مثال کا راتری پرچھنڈ کہاں پہ کیا گیا ہے ابھی یہ پرچھنڈ اوپسن نومبر اے عبدالکلام دیب جو اڑیشہ میں ہیں عبدالکلام دیب اڑیشہ جس کا پہلے نام ویلڈ دیب تھا تو ان کا نام بدل کر عبدالکلام دیب کر دیا گیا یہاں سے اگنی ٹو مثال کا پرچھے پڑ کیا گیا ہے اس میں اوپسن نومبر بی سریحری کوٹا سریحری کوٹا آندھ پردیس آندھ پردیس میں پرچھے پڑ کین رہے اور لچھے دیب تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ یونین ٹریٹری ہے بھارت کا ایک چلتے ہیں نیکسٹ کورسٹن کی اور کورسٹن نومبر تھرڈ ابھی حالی میں بھارت کے کس اسطحان پر بیسیس بینٹر گریٹ ڈیجل کو لوج کیا گیا ہے دیکھیں ڈیجل ہوتا ہے پھرتے ایک درب کی یہ کیج جو جمنی کی ایک میلٹنگ کی جو عوستہ ہوتی ہے ایک نشیت ہوتی ہے اور تھنڈے علاقوں میں بہت زیادہ جہاں تھنڈ پڑتی جہاں چیرو ڈگری سی سے بھی کم تاپمان ہو جاتا ہے وہاں پر میسیس بھرکار کی ڈیجل وہاں کی لوگوں کو پلپ دکھرایا جاتا ہے تو ابھی ہمارے دیش کے گریہ منتری عمید سائجی نے جمہو کسمیر کہ جو پور میں جو چھتر تھے اب تو ایمنٹ ٹریٹری ہو گئے جب مو کسمیر اور لڈاک الگ الگ تو وہیں پر اس میں آفشن نمبر ایک دو اور تین یہاں تینوں اس تانوں پر مطلب اس کی بیوستہ کے لیے بیسیس ونٹر گریٹ ڈیجل کی بیوستہ کی ہے تاکہ وہاں کے چلنے والے جو سردیوں کے موسم میں بہن چلیں ان سے پرابلم نہ ہو تو اس کوپس آنمر ڈی رائٹ آنسر ہوگا چلتے کچھ نمبر تھرڈ ابھی ہالی میں انڈونیسیا اوپن کتاب کس نے جیتا بھارت کی فیڈلر ہرمیت دیسائی جی نے انڈونیسیا اوپن کتاب جیتا اور انڈونیسیا برڈ کو آپ جان رہا ہوں کہ انڈونیسیا جس کی رادھانی جاکارتا ہے اور اے آسیان کا مکھیالے بھی ہے جاکارتا ابھی انڈونیسیا اپنی رادھانی بھی بدل رہا ہے تو انڈونیسیا جو ورڈ ہے اس کو آپ لوگ بڑے دھیان سے دیکھئے اور اس کے بارے میں آپ لوگ انڈونیسیا جو ورڈ ہے کافی پیچلن میں رہتا کرنٹ میں انڈونیسیا سے لیلیٹر کسٹن کبھی نہ کبھی آتے ہی رہتے چلتے ہیں نیچٹ کسٹن کے اور کسٹن نمبر فائیو ابھی ہالی میں بالی مہدسو کہاں پر منایا گیا ہے والی مہدسو دیکھئے آپسن نمبر اے اوڈیسا آپسن نمبر بی انڈونیسیا آپسن نمبر C مہاراشترا اور آپسن نمبر ڈ کرناٹک تو ہمارا اے اس دا رائٹ انڈسلا اوڈیسا ااڈیسا جس کی ڈیسی بھایوösی منایا گیا ہے اور یہاں پر یہ پرنت ایک بھرس ورڈیا مانایا ہے ابھی انڈونیسیا جو اپسن نمبر بھی اس کے بارے میں نے ابھی چرچا کی جو مہاراست ابھی حالی میں چناؤ بھی ہوئے تھے یہاں پہ برطمان میں راشت پر سی ساسن لگا ہوا ہے اور کرناٹک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک ایک پردیس ہے اور جس کی رازدھانی بینگلورو ہے بینگلورو کو سلکان سیٹی آف انڈیا کہا جاتا ہے اپسن نمبر ایس دی رائٹ آنسر تھا کچھ چلتے ہیں کچھن نمبر سکس ابھی حالی میں انے لمبانی نے کس کمپنی سے ستیفہ دے دیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھارت میں دو امانی پروار سمیں کار کر رہے ہیں مکی سمانی اور انی لمبانی یہ دونوں ساگے بھائی ہیں اور ان کی اپنی خود کی کمپنی ہے آرکوم جس کو ریلینس کممیونکیشن کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے اس میں اپنی جو اپنے نیدیس کو سیعت ستیفہ دے دیا کمپنی کے دیوالیے گھوشت ہونے کے ستیفہ دے دیا تو اس کمپنی کیا نام ہے ریلینس کممیونکیشن اوپسن نمبر ہے ریلینس جیو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ریلینس جیو بہت ہی پرچلت سبد ہو گیا ہے جیو کی جو سمیں سمیں جو چل رہی ہے ریلینس جیو مکی سمانی کی سوامیتر کی کمپنی کمپنی ہے لانس جیو ایمپوسیز یہ بھی بھارت کی سوپٹوئر کمپنی ہے اور ویسو کی اگڑنی کمپنیوں میں سامل ہے چلتے ہیں نیکس کوسٹنز کی اور کوسٹن نمبر سیون ابھی حالی میں ترپرو اچھنے آلے کے مکھنے آدھیس کی روپ میں کس نے سپت لی دیکھئے ابھی حالی میں کئی راجوں کے مکھنے آدھیس نیوٹ کیے گئے ہیں اور ان کا سپت چل رہا ہے تو ابھی حالی میں ترپرو اچھنے آلے کے مکھنے آدھیس نیوٹ کیے گئے ہیں آفن نمبر بی اکیل عبدال احمد قریسی جی کو ترپرو اچھنے آلے کا مکھنے آدھیس نیوٹ کیا گیا ہے ترپرو جس کی رات دھانی اگر تلا اور وہاں کے مکھ منتری بیپلو کمار دیو روی رنجن ابھی حالی میں جھارکھن اچھنے آلے کے مکھنے آدھیس نیوٹ کیے گئے سنجے کیرول رائستان اچھنے آلے کے مکھنے آدھیس نیوٹ کیے گئے چلتے ہیں نیکس کوسٹنز کیور کوسٹن نمبر ایٹ ابھی حالی میں آوجت ای ٹی پی کھتاب کس نے جیتا ابھی حالی میں آوجت ای ٹی پی فائنلز کا کھتاب اسٹی فاناؤس ست ستاپاس نام ان کا ست ستاپاس ست ستاپاس نام لکھتے ہیں تو اس کا آفن نمبر اے تھوڑا جمکنے میں ڈسپوٹنگ ہوئی ہے مہ آپ کریے گا یہ گریگ کے ہیں یونان کے ہیں اور انہوں نے ڈومینک تھے ہم آشٹے لیا جو کھلاڑی تھے ان کو ہرا کر کے ای ٹی پی فائنلز کا کھتاب جیتا اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس ہمیں جو ہمارے دیس میں ہیں ٹینس فٹوال یہ سبھی پرکار کے کھل ہوتے ہیں ایسے ہی یہ کھل ہوتا ہے اور اس کھل جو برڈ یوچ کیا گیا ہے ای ٹی پی اس کا فر فرم آپ لوگ جان لیجئے اسو سییسن آف ٹینس پروفیشن جو ٹینس کھل کے لیے ہوتا ہے اس کو یہ عاوجت کرنے والی ایک سنستہ ہے ای ٹی پی تو ای ٹی پی انہیں جو ابھی فائنلز کھل ہویا ہے اس کے فائنلز کا کھتاب اسٹیفنوز ست ست اپاس نے جیتا اوپسن نمبر ای لائٹ آنسل دیکھ لیجئے یہ فکس میں دیکھ رہے ہیں یہ پرسکار کے ساتھ اور یہ ہی ہیں اسٹیفنوز ست ست اپاس انہوں نے فائنلز کا کھتاب جیتا ہے بس آج اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو لائک سسکرائب سیئر جرور کریے دھنیواد